کعبہ جزیرہ نمہ عرب کے انتہائی شمال میں واقع ہے جنابی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کہیں اگزسٹ کرتے تھے یا شاید وہاں نہیں کرتے تھے کہیں اور کرتے تھے اور یہ کہ مکہ کی تاریخی طور پر کوئی تجارتی حیثیت نہیں یہ خیالات ہیں ایک انتہائی متنازع مورخ پٹریشا کرونے کے جس کا کونٹنٹ یوز کر کے آج کل جناب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ایک لیکچر سیریز تیار کر رہے ہیں دنیا کو یہ سمجھانے کے لئے کہ جو اسلام کی ابتدائی تاریخ ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں کیسے رحمد راجعہ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ایکیڈیمک ہیں عام دور پر ان سے اختلاف رہتا ہے اور میری جو درخواست رہتی ہے ان سے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے ڈومین کی نہیں ہیں آپ ان کو نہ چھڑا کریں جو آپ کے ڈومین کی ہیں وہ آپ ضرور پڑھائیں اس لئے آپ نے پڑھا ہے کہ آپ دنیا کو پڑھائیں وہ ضرور کریں لیکن بہرحال ہمیں ایک مسلسل ایک دکت ہو رہی ہے یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بار انہوں نے پریشا کرونے کو یوز کیا اب پریشا کرونے ایک انتہائی متنازع فگر ہیں اور وہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کے لئے پڑھا رہی ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو فکری اختلاف ہے اس میں آپ حقیقت کو سائٹ پر چھوڑ دیں جو ان کا لیکچر ہے بزادہ خود جو پہلا لیکچر ہے وہ برا نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لئے جس شخصیت کو انہوں نے استعمال کیا ہے اسی کو کیوں کیا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں مسلم ہسٹورینز ہیں اسلام کی جو ارلی ہسٹری ہے ان کا کام لیا جا سکتا تھا لسٹ ہے اتنی بڑی لسٹ ہے کہ آپ شاہد حران رہ جائیں کتنے لوگوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے لیکن آپ نے سب کو بائی پاس کر کے ایک ایسی شخصیت کو کہ جس کے خیالات اس طرح کے ہیں کہ جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کبھی کہ کوئی پتہ نہیں وہ مکہ میں تھے ممکن ہے عرب کے کسی اور علاقے میں ہوں ممکن ہے ہو سکتا ہے یا شاید وہاں پہ نہ ہوں وہاں سے بھی فردر نورت ہوں اور جو کعبہ ہے وہ کہیں پیٹرا بیل کا اس اریا میں یعنی کہ جو انتہائی شمال ہے یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں پہ آج کل تبوک ہے اس سے آگے کہ کوئی سرزمین ہو جو شاید موجودہ اسرائیل فلسطین میں بھی کہیں فال کرتی ہو کعبہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے جو مسلمانوں کا موجودہ کعبہ ہے یہ غلط ہے اور یہ کہ مکہ کی کوئی حیثیت نہیں تاریخی طور پر کوئی تجارتی چہر نہیں تھا یہ مسلمانوں کی گھڑی ہوئی ایک تاریخ ہے جو خاتون اس طرح کے خیالات رکھتی ہو اس کو جب آپ ایک میار بنائیں اور یہ ساتھ کہیں کہ یہ پائنئر ہے پائنئر ہے تو آپ اندازہ ہے کہ آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک لیکچر آپ کا ایک سائٹ پہ لیکن آپ ایک ایسی سوچ کو مسلمانوں میں متعارف کرا رہے ہیں جسے فرنج کہا جاتا ہے انریلائیبل ہے اب فرنج اور مین سٹریم کا کیا فرق ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں وہاں آگے چل کے بات کریں گے لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ جو باقی یعنی اور جو رائٹرز ہیں مورخین ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کا کرونے کے بارے میں کیا خیال ہے مثال کے طور پر ڈیویڈ وینز اپنی کتاب انردکشن ٹو اسلام میں تعرف کراتے ہیں کرونے اور کرونے کے جو افیلیٹ تھے اسوسیٹ تھے جنہوں نے اصل جو سب سے زیادہ متعارف کتاب لکھی ہائیگریزم ان کے نظریہ یہ ایک نیا پیش کر دیا اور یہ خود کو رویجنسٹ کہتے ہیں رویجنسٹ وہ ہوتے ہیں جو تاریخ کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں فلان فلان غلطی ہے اب انہوں نے جو وہاں پہ تاریخ لکھی میں اس ہائیگریزم پر اس وقت میں بات نہیں کرنا چاہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سیپرٹس پر ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ یہ کتنا ابسرڈ آئیڈیا تھا لیٹرلی جسے آپ پنجابی میں چول کہہ سکتے ہیں وہ ماری ہوئی تھی لیکن اب اس کتاب کا حوالہ صرف اس لئے دے رہا ہوں کہ آپ کو تعرف ہو جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور ڈیویڈ بھائی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں listen to what he has to say to this point modern western scholarship on islamic origins may be said to have been dovish in its treatment of the arabic source material now came the turn of the hawks to claim revenge in 1977 a book appeared which its authors calculated would create a storm the book was heigarism the making of the islamic world by kroner and kook یعنی وینز ان لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ historically up to the point یعنی کہ 70s تک جو western author ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ dovish تھے یعنی کہ وہ ذرا فاختاؤں کی طرح تھے وہ ذرا زیادہ محذب تھے ذرا زیادہ شریف تھے کہ جو islamic sources ہیں ان کی treatment انہوں نے کیسے کی لیکن پھر اس کے بعد hawks آگے بدلہ لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے شکرے آگے وہ کون تھے وہ kook اور kroner جس کو ڈاکٹر صاحب use کر رہے ہیں اور kroner نے کیا کیا ہے جو statement دی ان دونوں نے کتاب کے حوالے سے اگر اس statement کو آپ سنیں تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی نیتیں کتنی اچھی تھیں it says pioneering expedition written by infidels for infidels اب infidels کا جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں میں اس کا ترجمہ کرنا بھی سوڑا سا مشکل لگتا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں algorithm میں بڑے جلدی پکڑی جاتی ہیں اور پھر آپ کا content spread نہیں ہوتا آپ کو ترجمہ کر کے اس کا google پہ دیکھ لیجئے گا کیا ہے کہ یہ infidels نے لکھی ہے اور infidels کے لیے لکھی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب infidels نے جو کتاب infidels کے لیے لکھی ہے اس کے author کی ایک اور کتاب مسلمانوں کو جو ہے اپنی مسلمانوں کی early تاریخ وہ پڑھانے کے لیے وہ choose گیا ہے imagine that ان کے یہ جو idea ہے یہ جو طریقہ اکار ہیں ان لوگوں کا لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کرونہ نے کئی اور کتابیں لکھی ہیں بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے اور اسی تنقید میں ڈاکٹر عمال محمد الروبی کی تنقید بھی شامل ہے الروبی کا criticism اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ الروبی نے actually وہ method identify کیا ہے جو پٹریشا کرونہ نے throughout her life adopt کیا کہ کس طرح سے تاریخ کو distort کیا اس نے listen to this part deception here lies in the speed at which false assumptions are passed on skillfully and quickly so that the reader will not pay attention to the issue of their validity thus the reader will be easily persuaded to accept the findings this technique is followed in historical studies by some non-objective researchers they insisted on a certain idea and to prove this idea they look for evidence within a context which seems to be persuasive but in fact lacks validity ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دو لوگوں کے بات نہیں جتنے بھی non-objective researcher ہیں یہ ان کا ایک طریقہ اکار ہے کہ بڑے جلدی assumptions بنا لو اور اس context کے اندر ایسا ابحام پیدا کر دو اور ایسی persuasion پیدا کر دو کہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ حقیقتاً کتنی غلط بات کر رہے ہیں بلکہ وہ جو آپ کا یہ style ہے ابحام پیدا کرنے والا اس سے وہ متاثر ہو کہ persuade ہو جائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ researcher جن کو base بنا کے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی history کیا تھی further اسی کتاب میں درج ہے کہ کچھ الفاظ کے معنی بدل دیئے کچھ isolation میں text تھا اس کو لے لیا جو اچھا لگتا تھا جو اپنے idea کے لئے کیونکہ یہ پہلے ہم بات کہہ چکے ہیں کہ جو پچھلا passage میں نے پڑھا ہے کہ وہ پہلے سے ایک idea جو ہے وہ بن گیا گیا ہے اب اس کا صرف اس idea کو اب اس کو ہم نے اس کا ثبوت لے کے آنا ہے تو کرونا کے جو ثبوت لے کے آنے کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ detached text یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑیں الفاظ کے money change کریں and there you go نئی history آپ کے سامنے آگئی ہے اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کو عام طور پر Islamic history اچھی نہیں رکھتی تھی جو تیسرا evidence میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تھا کہ آپ کو یہ mindset پتا چل جائے کہ یہ خاتون کیسی تھی ساری چیزیں clear ہو جائیں گی 2022 میں Oxford University کے Joshua Little نے ایک article لکھا جو کہ آپ کو وائلی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا جس میں انہوں نے جو actual method ہے Patricia Kroner کا وہ بتایا کہ ان کی تحقیق ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر Patricia Kroner تین طرح کے sub-traditions انہوں نے identify کیے ہیں اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے very very important passage بہت important passage ہے بڑے غور سے سنیے گا Patricia Kroner famously identify three distinct sub-traditions with early Islamic historyography a religious tradition a tribal and secular tradition whereas the first is extremely unreliable and the second is partially unreliable regarding early Islamic history in general Kroner argued that the third provides a coherent historical account یعنی تین درہ کی جو روایات ہیں تاریخی وہ ایسی ہیں جن سے آپ اسلام کی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں جو اسلامی روایات ہیں یعنی ریلجیس مذہبی روایات ہیں اس کے بعد قوائلی روایات ہیں اور سیکلر روایات ہیں اور Kroner کے مطابق جتنی بھی مذہبی روایات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں یعنی کہ احادیث میں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے جیسے بخاری ہے مثال کے طور پہ اب صحیح بخاری صحیح مسلم یہ احکام کی کتابیں تو نہیں ہیں ان کے اندر احکام ہیں لیکن یہ specialist کتابیں ہوں تو نہیں جن کے اندر صرف احکام ان کے اندر اسلام کی تاریخ ہے اس کے اندر کتنی روایات ہیں کہ فلان زمانے میں صحابہ یہ کرتے تھے کفار یہ کرتے تھے پھر آیات نازل ہوئیں کیا ہوا سارا کرونہ کے نزدیک یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ انریلائیبل ہے اس کے بعد قبائلی تاریخ ہے اس میں سے صرف وہ حصہ کرونہ کو اچھا لگتا ہے جو اس کے اپنے مقصد کے لیے ٹھیک ہے باقی جتنا جتنا ہے وہ سارے کسار انریلائیبل ہے اس کے بعد پھر تیسرا بچتا ہے سیکلل روایات کا حصہ اور کرونے کے نزدیک وہی اصل حصہ ہے یعنی کہ آپ جس مذہب کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں اس مذہب کی اریجنل ریسورسز کو آپ سائیڈ پر رکھ دیں اور سیکلل ریسورسز کو لیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ پائنئر ہے اور پھر اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ اسلام کی تاریخ اس عورت سے سیکھیں I just don't understand یعنی کوئی بھی آدمی جو ایکڈیمک مزاج رکھتا ہوگا وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا اور میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو کال آؤٹ کیا اس چیز پر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹویٹر پر اس کے بعد ہمارا پھر ایک ایک سچینج سٹارٹ ہوا جس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ بڑی زبردست باتیں کہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سن لیں میں نے جب یہ پہلی پوسٹ کی کہ یہ کیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے تو اس کے جواب میں نے کہا جی آپ میرا لیکچر سن لیں میں نے تو لیکچر سنا ہے تو میں نے ان کو لکھا کہ یہ لیکچر سنا ہے اور لیکچر جو ہے وہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ پہلی چھے چپٹر ہیں کرونے کے اس کتاب کے جو دوہزار چار میں آئی سالہ لیکچر اس پر بیسٹ نہیں ہے that's also true بہت زیادہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے اس میں شامل کی اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور اکیڈیمک انہوں نے نام لیا کہ یہ ان کی طرف سے یہ کورس بنا ہوا ہے تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ یہ ایک فرنج عورت کو آپ پائنئر کہہ رہے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دیکھ لیں سواس نے کہا اس کے بارے میں لکھا ہے یہ تو بڑی زبردست ہے پھر میں نے ان کو پھر ریمائنڈ کرایا کہ جناب یہ جو چیزیں آپ لکھ رہے ہیں یا جو محفی چاہتا ہوں جو اس عورت کے خیالات ہیں کہ کعبہ کہاں ہے جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یا نہیں تھے یا جو اس کے یہ خیالات ہیں کہ مکہ کو تجارتی شہر نہیں تھا یہ سب فکشن ہے یہ آپ کو مین سٹریم لگ رہا یا آپ کو فرنج لگ رہا ہے اچھا اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ مین سٹریم اور فرنج کیا ہوتا ہے دیکھیں مین سٹریم کہا جاتا ہے ایک ایسے عمومی دھارے کو کانورسیشن کے اس کانٹیکس میں کہ جو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ عام انفرمیشن ہے سب اس کو مانتے ہیں وہ آپ ماننے والا آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے لیکن اس تاریخ کو وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کانورسیشن کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں اور فرنج کہتے ہیں جس نے ڈیرڈنٹ کی اپنی مسجد بنا لی ہو تاریخی طور پر ساراتاً بات کر رہا ہوں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے سب کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے وہ فلسطین کے علاقے میں ہوئے آج ایک آدمی اٹھ کے کہہ کہ وہ برازیل میں پیدا ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مین سٹریم سے ہٹ گئے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ مانے صرف یہ کہے کہ وہ ایک فلسفر تھے جیسے دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے فلسفر گزرے ہیں یعنی ان کو نبی نہیں مان رہے لیکن اس تاریخ پر ان کا اتفاق ہے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے کیونکہ یہ مین سٹریم ہے فرنج یہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں برازیل تو جو عورت یہ فرنج ویوز رکھتی ہے آپ اس کو جب ایک طرح سے مین سٹریم بنا کے پیش کریں گے تو یہ ایکڈیمکلی سپیکنگ آپ بہت بڑی بدیانتی سے کام لے رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ پائنئر ہے پائنئر تو اس نے خود کو کہا تھا کہ بک فور انفیڈلز بک آف انفیڈلز فور انفیڈلز اور اس کو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بڑا ہمارا پائنئرنگ کام ہے جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے یہ باتیں کہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو انیس سو ستاسی اور انیس سو ستر کے زمانے کی پرانی باتیں ہیں انہیں پہ تو بڑا کریٹسزم ہے اور میں تو ان باتوں کو ٹھیک نہیں مانتا لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں وہ بس کہہ دیا کرتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پیٹریشا کرونے کہہ رہا ہوں وہ اس کو کرون کہہ رہے تھے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نام میں پرانوسیشن میں دردر ہو جاتا ہے لیکن اس سے آپ کی جو ڈیپھ ہے وہ پتا چلتی ہے کہ آپ نے کتنا ڈیپ لی جا کے یہ سارا پڑا ہے یا اس آرثر کے بارے میں اپنی کتنی انفرمیشن حاصل کی ہے یا اول اور اس کی زندگی کا کام ہے وہ کیا ہے تو نام والی بات تو آپ سائٹ پہ رکھیں لیکن آپ جن چیزوں کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ابسرڈ ہیں اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ جناب یہ ابسرڈ باتیں ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ان باتوں سے کب اس نے رجوع کیا تھا تو بالکل بھی نہیں کیا البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جن باتوں کو میں نہیں مانتا آپ اب اندازہ کریں کہ گرمیوں میں غالباً مئی کے ایراؤنڈ دوہزار پندرہ میں کرونے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور یہ انیس سو ستاسی کی کتاب جس میں وہ مکہ کی ہسٹوریکل ایگزسٹنس کو از ایڈرینگ پوائنٹ ڈینائی کر رہی ہے یہ انیس سو ستاسی میں لکھی گئی لیکن اس کی کتاب کا ری پرنٹ اپریل دوہزار پندرہ میں دوبارہ شایع ہوا جس میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ آپ نے کرونے کو پڑا نہیں ہے چونکہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہی کٹھی نہیں کی ریسرچ نہیں کی and again I just don't understand کہ آپ کو کوئی مسلمان ہسٹورین نہیں ملا not one جس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں اب تارک رمضان سے آپ بات کر سکتے تھے that would have been an option ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ان کی آپ بات لے سکتے تھے یعنی کہ وہ سکولر ہیں اسلامی ہسٹری پہ بہت زیادہ ان کا کام ہے ارلی اسلامی سسٹم کیسے ڈیویلپ ہو گئے سارا number of other people but you just chose not to یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کوئی بڑا ایکسٹریم قسم کا ایک کیپٹلسٹ لوں جس کو مارکسزم بالکل اچھا نہیں لگتا in fact اس نے اپنی جندگی لگائی ہو یا مارکسزم کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک فکشن ثابت کرنے کے لیے تو میں اس کی کتاب لوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکسزم کیا ہوتا ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب خود accept نہیں کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں why is it کہ کبھی وہ ایک میں پورا پیٹرن نظر آتا ہے کہ ارنسٹ رینن جیسا آدمی جس کی کام اکیڈیمیا میں ڈیفنگٹ ہو چکا ہے ڈیبنگ ہو چکا ہے اس کو بیس بنا کے امام غزاری پہ الزام ترہی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ انٹی سائنس تھے اب کرونے جیسے ایک کانٹروورشل فگر جس کی ساری زندگی گزری ہے اسلام کو غلط ثابت کرنے میں اور یہ کہہ کے نہیں کہ اسلام سارے کا سارا غلط ہے بلکہ یہ کہہ کے کہ جو اس کے جو ہسٹری ہے ساری غلط ہے تو جو ایک چیز کی ہسٹری غلط ہے تو وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے اس کو آپ نے شروع کر دیا یہ دیکھے بغیر کہ اس پہ کتنا زیادہ criticism پایا جاتا ہے اس کو آپ نے بنیاد بنا کے اسلامی ہسٹری پڑھانا شروع کر دی قرآن سے آپ نے لفظ دین پڑھانا شروع کر دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اسلام جو ہے یہ عبادات اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے آپ کے پاس قرآن اکنالج بھی نہیں ہے ڈوکٹر سلام والا میرا ویڈیو اس پہ آپ نے اترازات کرنے شروع کر دیئے کہ یہ میں آپ کو ریسرچ پیپر دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 1964 کا پیپر کیسے ڈیفران تھا گلاچوں کے پیپر سے بھئی آپ نے کیا جو theoretical physics ہے اس کی development پڑی ہے history اس کی کیسے ہوئی ہے میں بھی physicist نہیں ہوں میں نے پوری اس series میں خیال رکھا کیا لکھا ہوا ہے why on the earth do you have to do that for what possible reason میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار جو چیزیں آپ لوگوں کے ڈومین میں ہیں ہی نہیں ایک آپ میں سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ متضلہ کی حکومت بڑی زبردست تھی اور وہ fall of بغداد پہ ختم ہوئی جیسے صدیوں میٹھر ہی نہیں کرتی اس میں صدیوں کا فرق ہے دوسرے صاحب اٹھتے ہیں پرویزہودوئے صاحب وہ جو نظامیاں ایک نظام تعلیم تھا امام غزالی کا اس کو جوڑ دیتے ہیں درس نظامی کے ساتھ کے درس نظامی اس میں بنا تھا again صدیوں کا فرق ہے یہ میٹھر ہی نہیں کرتا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں نہ ان کو اسلام کی ہسٹری کی سمجھ ہے نہ ان کو اسلام کی جو انتھرپولوجی ہے اس کی سمجھ ہے نہ اسلام کی سوشل تھیوری کی سمجھ ہے and this is absolutely comical کہ ایک ایسا آدمی یہ غور سے سنی ہے کا بات کہ ایک ایسا آدمی جو اسلام کے سسٹمز میں صرف جو عبادات کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک سمجھتا ہے وہ اسلام کو as a system of systems کہ جس کے اندر سوشل سسٹم ہے جس کے اندر political سسٹم ہے جس کے اندر economical سسٹم ہے ان سارے سسٹمز کو ڈنائی کرتا ہو وہ آدمی ایک ایسی عورت کی کتاب کو بیس بنا رہا ہے جو اسلام کی تاریخ کو ڈنائی کرتی ہو اور وہ پھر بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری تاریخ کیا ہے کیا اس سے مزقہ خیص بات ہو سکتی ہے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آخر کار کیا ضرورت پڑی ہوئی آپ کو یہ حرکتیں کرنے کی اسے ایک پیٹرن سامنے آتا ہے کوئی نیت سامنے آتی ہے چھوڑ دیں یہ حرکتیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مارکسزم کے دفاع کی تیاری کریں میری اگلی سیریز اکار ہی ہے کہ مارکسزم کے سارے پول جدنے جھوٹ قتل و خون جو کچھ کیا ہوئے آپ لوگوں نے کس طرح سے مذہب کو بین کیا کس طرح سے آپ لوگوں نے ظلم ڈھائے لوگوں پہ آپ اس کے دفاع کی تیاری کریں اسلام کی تاریخ قرآن اسلامی سسٹم یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے اپنے میدان میں جائیں بڑے جلد میں آپ کو ملوں گا بابی